منڈی کے بل وکاس خند کے تحت آنے والی گرام پنچائت لہاکھر میں کسی بھی شرابی کی حمد نہیں ہوتی کہ وہ کھولے میں شراب کا سی بن کر سکے موجودہ پنچائت پردھان ٹیک چند تھاکر نے یہاں پر کھولے میں شراب پینے کو لے کر اتنی سختی برت رکھی ہے کہ لوگ کھولے میں شراب پینے کا خواب لینا بھی بھول گئے ہیں پنچائت پردھان بننے سے پہلے ہی ٹیک چند تھاکر کو یہ بات بہت اکھرتی تھی کہ پنچائت کی چھوٹی چھوٹی دکانوں اور ڈھابوں میں شام ڈھلتے ہی شرابیوں کی محفل ست جاتی تھی جیسے ہی ٹیک چند تھاکر کو پنچائت پردھان پردھ پر چنا گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی پنچائت میں اس کو سنگتی کو دور کرنے کی ٹھانی اس کارے میں پنچائت کی مہلاؤں اور انے بودھی جیویوں کا بھرپور سہی ہوگ ملا ہمیں کھلے میں کوئی بھی شراب پینے کی سوچتا بھی نہیں ہے یوہ پردھان ٹیک چند تھاکر نے بتایا کہ وہ بھاوی پیڑی کو اس کو سنگتی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پنچائت کے تحت جو بھی بکتی ہمیں ایسے کھلے میں شراب پیتے ہوئے ایسے کوئی ایسی چیزیں کرتے ہوئے ملے یا اپنے لیبل پر پنچائت نے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اوچک نیرکشن سے یا ہمارے پاس جو کمپلینٹ آئی اس کے بعد جو ہم نے کاربائی کی جو بھی لوگ اس میں سمیلیت پائے گئے ان کو نامجد کر کے ہم نے پنچائت سے ان کے اوپر کیس لگایا ان کو پنچائت بلایا جب ان کو لگا کی اب ہمارے اوپر کاربائیاں زیادہ بڑ گئی اس کے بعد لوگوں نے اپنے آپ ہی اس چیز کو ڈر کے مارے تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے کم کر دیا اور آج کے سمیلے میں ایسا سربنک ستھانوں سے ہمارا نشاہ جو بلکل بند ہو گیا ہے گرامینو نے بتایا کہ ان کی پنچائت میں پہلے کھولے میں شراب پینے کے کارن شرابی ہردنگ مچاتے تھے لیکن اب حالت سودھ رہے ہیں خاص کر مہلائیں اس قدم سے بہت خوش ہیں اور یوہ پردھان ٹیکچن تھاکر کی سرحانہ کرتی ہیں ایک ایک چند پردھان سب سے جیتا ہوا ہے اس کے بعد یہ اویان چلا اور اس کے اویان چلنے کے بعد جو کار بھائی جب ہوئی تو اس سرکتے دان ستھان ہے سکول ہے کچھیں چھوٹی کرنے کے بعد سرا پینے بڑھ جاتے تھے کچھ بڑھ جاتے تھے کچھ بڑھ جاتے تھے کچھ دوسرے بڑھتے تھے اس کے دیانے کے بعد ان کو بے ہو گیا ہے یہ پنچائت نسا موقت پنچائت ہے